بینگلور گوری پڑلیا پدرائن پرو علاقے میں عمران عارف پاشا اور عرفان عارف پاشا جو غریب ضرورت مند لوگوں کی خدمات کے لیے جانے جاتے ہیں گلبرگا ہیڈلائنز پر ان سے ملاقات کر ایسکلیوزیف انٹرویو کیا گیا جس میں عمران عارف پاشا نے ان کی جانب سے کی گئی خدمات اور وجوہات کے علاوہ تمام تفصیلات بیان کی ہیں عمران عارف پاشا سے پوچھے گئے سوالات کے دوران عمران عارف پاشا نے کہا یہ ہر روز گوری پڑلیا میں جو غریب مستحق لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو کل ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کے لیے مختلف مساجد میں سہری کا انتظام کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ پچھلے کئی سالوں سے اپنے باپ دادا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عمران عارف پاشا کل بارہ ہزار سے زیادہ لوگوں تک رمضان راشن پیکٹ ڈسٹیبوٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں اور تمام خدمات کرنے کے علاوہ یہ بی بی ایم پی فارمر چیئرمن بھی رہ چکے ہیں اس وقت بھی یہ ایجوکیشن اور ہیل سیکٹر میں ضرورتمند لوگوں کے لیے کروڑوں روپیوں کا سپورٹ کیے ہیں عمران عارف پاشا اور ان کے بھائی عرفان عارف پاشا کے خدمات کو دیکھ یہ ایکسکلوزیف انٹرویو کیا گیا ہے آپ اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیں آج ہم لوگ بینگلور کے گوری پڑھ لیا پدرائن پورا علاقے میں موجود ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ جنددل سیکلر کے یوانیتا جناب عمران عارف پاشا صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں آپ لوگوں نے گلبرگاہ ہیڈ لائنز کے ذریعے کئی سارے ان کے خدمات کے جو ہم لوگوں نے ویڈیو اپلوڈ کیے تھے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے تمام مختلف چیزوں پر جو لوگوں کی مدد کرتے آ رہے ہیں وہ کافی تعریف کی بات ہے آپ لوگ تمام لوگ دیکھتے ہیں تو آج ہم لوگ گلبرگاہ سے بینگلور آئے ہیں خاص کر عمران عارف پاشا سے جاننے کے لئے کہ رمضان کے مہینے میں کیا خدمات ان کی طرف سے انجام دی جاری ہے کہ کس طرح سے عوامی خدمات یہاں پر ہو رہی ہے رمضان کے مہینے میں تمام چیزیں جانیں گے سب سے پہلے میں عمران عارف پاشا صاحب کا گلبرگاہ ہیڈ لائنز کے اسکلیوزیو انٹریو میں ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم سر جس طرح سے رمضان میں آپ کی طرف سے خدمات انجام دی جاری ہے ابھی ہم لوگوں نے دیکھا سہری کا بھی انتظام آپ کی طرف سے کیا جارہا ہے کیا انتظام آپ لوگ سہری میں کر رہے ہیں الحمدللہ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی سہری کا انتظام کافی ساری مساجد میں جو ہماری فیملی کی جانب سے ہو رہا ہے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کچھ پریشانی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں انتظام نہیں کر سکتے ہیں تو صرف ضرورت مندوں کے لیے جسے کسی کو بھی روزہ رکھنا ہے اور جسے کسی بھی تکلیف ہے تو ایسے لوگوں کے لیے سہری کا نظام کیا گیا ہے اور جو ہے سہری کا الحمدللہ ہم خریباً ایک ہزار لوگوں کے لیے سہری کا انتظام کر رہے ہیں ایک ہزار لوگوں کے خریب ہر دن ڈے ون سے سٹارٹ کیے ہیں ابھی تو شاید کتنے روزے ہو گئے آج آج انیس روزے ہو گئے الحمدللہ ہمارے دوست امیر صاحب سبھی ہر چیز کا انتظام اور ہر چیز کی محنت ہمارے امیر صاحب کی بہت اس کے اندر رہی ہے بہت جماعت کے ساتھی ہیں کھانے کھلانے میں میرا تو کچھ رول نہیں ہے الحمدللہ ہمارا امیر صاحب کا اور میرا چھوٹا بھائی ارفان اور پوری ٹیم جتنے بھی ہمارے ساتھیاں ہیں میں تو بس بول دے رہا ہوں تم کرو کر کے بول کے کام تو یہ لوگ کر رہے ہیں میں کم کر رہا ہوں یہ لوگ زیادہ کر رہے ہیں اور ہماری جو بھی جتنی بھی ٹیم ہے برکت ہے ہمارا فاروخ ہے عمران ہے نواز ہے پرویز ہے اور ساری ٹیم نیتا ہے ساری ٹیم یہ میرے سے زیادہ سواب جو ہے یہ ارفان پاشا کو اور ہمارے خصوصی طور پر امیر صاحب کو کتنے سالوں سے آپ لوگ یہ انتظام کرتے آ رہے ہیں کس طرح سے آپ کو یہ خواہد جاگی کہ آپ لوگ اس طرح سے صحیح رہے ہیں یہ جو ہے الحمدللہ کافی سارے سالوں سے یہ کام ہم کرتے آئے ہیں اور خصوصی طور پر جو ہے ہمارا بڑا جو کام ہے پوریشن ڈسٹروبیشن کا ہے تو الحمدللہ میں تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں لیکن اللہ جو بھی مجھے دیا ہے اس کے چلتے میں ہمیشہ سے لوگوں کے بیچ میں لوگوں کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈ کر لوگوں کو اگر مجھ سے کچھ اچھا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے سے کام لے رہے ہیں اس طرح سے ابھی آپ نے رمضان کٹ کا ذکر کیا کرتے ہیں کس طرح سے اس پیکیج کو تیار کیا جاتا ہے کیا کیا اس بھی مٹیریلز ہوتے ہیں کن لوگوں تک وہ پہنچایا جاتا ہے وہ جو ہے رائس رہے گا آٹا رہے گا پھر آئیل رہے گا شگر رہے گا سیویاں بولتے ہیں وہ رہے گا اور کافی ساری اس کے اندر ایک چھے ساتھ ایٹموں رہتے ہیں الحمدللہ یہ جو ہے ریشن ڈسٹروبیشن کا یہ میرا ہم دیکھے جائیں گے تو باروان سال ہے بارہ سال سے ہم کرتے آئے ہیں پہلے تو میں تو الحمدللہ آج خریباً بارہ ہزار سے بھی اوپر جا رہا ہے بارہ ہزار کا ہمارا ایکسپیٹیشن ہے بارہ ہزار فیملی کو دینے کا بارہ ہزار سے بھی اوپر جا رہا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے اور کچھ بھی اور زیادہ ہوتا ہے تو بھی انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے بلکل یہ تو ہوگی رمضان کی بات رمضان کے خدمات آپ انجام دے رہے ہیں کافی اچھی بات ہے لیکن ہم نے لگاتار دیکھا ہے آپ کے پیج پہ آپ کئی چیزیں وہاں پر پبلیش کرتے ہیں تمام خدمات آپ جو آپ کے خدمات ہیں وہ سب سے ہٹکے ہوتے ہیں دیکھیں لیڈر کی کولیٹی تمام بختلف لوگوں میں دیکھی کہ یہ کئی ایسے لیڈر ہیں لیکن قوم کی خدمت کرنے کا جو جذبہ آپ میں ہے ہم نے دیکھا ہے کافی تعریف کے قابل ہے وہ چیز تو جس طرح سے آپ قوم کی خدمت کرتے ہیں کیا وجہ ہے اس کے اور کتنے سالوں سے آپ یہ کام کرتے آ رہے ہیں کیا مقصد ہے آپ لوگوں کا کیا عوام کو اس پر مسجد دینا چاہیں گے یہ خدمات جو ہے یہ علاقے کے اندر الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے یہ ہمارے والد عارف پاشا صاحب فاروق پاشا صاحب اور ان کے والد ہمارے کڑک صاحب جان صاحب جو کہ ہمارے دادا رہ چکے تو یہ ہماری فیملی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو میں نصیب والا ہوں کہ مجھے اللہ تعالی یہ اس حلخے میں مجھے پیدا کیا تو کیونکہ یہاں کے لوگوں کا دکھ درد اچھا برا کیا ہے کر کے بول کے مجھے معلوم پڑتا ہے تو جیسے ہی مجھے سنس ہوتا ہے کہ ہر اعتبار سے جو کچھ بھی ہو میرے تک اگر کوئی آ رہا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے میں اسے کبھی خالی بھیجا نہیں ہوں اور الحمدللہ جتنا مجھ سے ہو سکے اتنا تو میں کام کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ مجھے اور نوازے گا اور مجھے دینے والا بنائے گا تو الحمدللہ یہ جو بھی کر رہا ہوں اس سے اور کہی زیادہ انشاءاللہ میں کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں کرنے کا میں فکر رکھتا ہوں ان ساری چیزوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالی ہم کو یہ موخہ دیئے ہیں چہرے کو نہیں اللہ تعالی یہ تو ہوگی آپ جس طرح سے آپ نے کہا آپ کے باپ دادا کے سلسلے کو آپ آگے جاری رکھ رہے ہیں قوم کی خدمات کرنا آپ کے خاندانی پیشہ رہا ہے اس سے ہٹ کر آپ فارمر ایکس چیر میر میں رہ چکے ہیں بی بی ایم سی کے تو اس کے اس کے اس کے مطابق آپ نے کیا خدمات انجام دیا ہیں یہاں پر آپ کے علاقے میں بہت سارے کام کیے ہیں ایجوکیشنلی اور الحمدللہ کسی کو میڈیکلی سے بھی بی بی ایم پی میں الحمدللہ آپ میرا ریکارڈز اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو ہیسٹ کلیم کروڑ سافر روپیس کا میں نے کروا کے دیا ہے بی بی ایم پی سے کروڑ سمجھو کوئی ایک بیمار پریشان حال estimate لے کے آتا ہے یا پھر ڈیچارج سمری لے کے آتا ہے اس کا estimation اس کا ڈیچارج سمری میں بل ون لیک روپی رہا تو اس کو نینٹی فائی تھاؤزن دیا ہوں میں ڈاکومنٹس کے ساتھ دکھا سکتا ہوں دو لاک کب دل رہا تو ون لیک نینٹی تھاؤزن روپیس اس کو میں دلوایا ہوں اور میرے صرف خاص سے بھی فینانشلی پرسنلی بھی ایسا نہیں کہ صرف میں حکومت سے دلا ہوں یا پھر گورنمنٹ سے کراؤں یا پھر کرتا ہوں اور کروڑ ساف روپیس میں دلیا کروڑ ساف روپیس ون لینٹی ایٹ کارپوریٹرز کے اندر ہی یسٹ جو کلیم ہے میڈیکل کلیم رہا وہ الحمدللہ ہمارے طرف سے ہوا ایسا نہیں کہ صرف پھادرین پورا کی لیا کی آ ہوں میڈیکل کلیم کا آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ جو بینگلور سٹی سے جہاں سے بھی آیا ہے تو حمدلللہ اس کو تو میں ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہنڈرڈ نائنٹی پرسنٹ اس کو میں ساٹیسفائ کیا ہوں یہ تو ہوگی آپ چیئرمن تھے اس وقت کی بات ہوگئی بی بی ام پی کے لیکن سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کی خواہش سیاسی خواہش آپ کی بڑھ رہی ہے آگے آپ چاہیے کلیے ٹرائے کرنے والے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیے میرا نہیں ہے لوگوں کا ایک نظریہ ہے کہ لوگ جو جس طرح سے کام کو انجام آپ دے رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کارپریٹر سے تھوڑا اور آگے جا کر اسمبلی تک پہنچے تاکہ آپ جو کام کارپریٹر کا احسد سے آپ نے کیے ہیں تو انشاءاللہ آپ اگر اسمبلی میں جاتے ہو تو انشاءاللہ اس کا اور دگنا آپ کام کر سکتے ہیں کر کے کون سا ایسا کام ہے جو آپ بن کر یہا ریلیٹیڈ ہے بہت سارے ایشوز آج لوگوں کے پاس کام نہیں ہے تو لوگوں کو ہم چاہیے کہ ہم کو کام دلائیں اور ان کے جو بھی ضرورات امرجنسی ضرورات ہوتے ہیں لوگ تکلیف میں رہتے ہیں اور ہر ویلفیر ریلیٹیڈ جو بھی ہم کو کرنا پڑا ہے وہ اللہ کیا ہوں اور انشاءاللہ ان دنہ میں بھی اللہ چاہے تو وہ ہم سے کام لے سکتے بلکل جس طرح سے گلورگا ہیڈ لائنز کے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں کیا میسیج ان کو دینا چاہیں گے خاص کر کے جو آپ ورگ کرتے ہیں لوگوں کے خدمات کرتے ہیں کئی ایسے مالدار ہم نے دیکھے ہیں جس کے ہاتھ مضبوط نہیں ہوتے ہیں خوم کی خدمت کرنے کے لئے آپ جس طرح ہم لوگ کھالی ہاتھ آئے تھے اور جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو بھی کھالی ہاتھ جائیں گے چاہے ہم کتنی بھی دولت چاہے ہم کتنی بھی شہرت کار بنگلہ گاڑی بینک بیلنس جتنا بھی ہم کمائیں گے یہ ساری چیزیں یہ ہی پر چھوڑ جانا بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ تین ٹائم کا کھانے کو دے رہا ہے اور سونے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مدد کرنے کی طاقت اور موخہ عطا کر رہا ہے تو الحمدلللہ کیوں نہیں ہم ان ساری چیزوں کے اوپر توجہ دے کر اللہ تعالی کا فرمان ہے جو کوئی کسی کے آگے اس کو آجیز ہونا نہیں پڑے گا کسی کے آگے ہاتھ پسارنا نہیں پڑے گا میں چاہتا ہوں کہ میں کر رہا ہوں یا پھر میں دے رہا ہوں ایسا کچھ میں بولنا نہیں چاہتا اللہ جس سے بھی کام لینا چاہتے وہ لے لیتے آپ سبی سے جتنے بھی میرے بھائی لوگ ہیں آپ کو اللہ مالدار بنایا ہے الحمدللہ آپ دس ہزار دیں گے تو اللہ آپ کو ایک لاکھ روپے دے دے گا کیسے دے گا جس کو ہم مدد کرتے وہ نہیں دیتا لیکن sources اللہ ایسے کر کے آپ کے گھر تک پہنچا دیتے کہ آپ کو پتا ہی نہیں اپنا زکاة کسی بھی حال میں آپ اپنا زکاة نکال کر اپنے رشتہ دار میں اپنے اڑوس پڑوس میں جو کوئی بھی مستق ہے جو کوئی بھی تکلیف میں پریشان ہے آپ اپنے صرفہ خاص سے جتنا ہو سکے آپ مدد کرو اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا جب بی بی ایم پی میں تھا ہمارے کچھ ساتھی بھی موجود ہے جو کہ میرے ساتھ آئی ویٹنس ہے میرا میڈیکل کلیم کا فائل تھا ایتنا بڑا بندل رکھا تھا میں تو وہاں پہ میر اور اپوزیشن لیڈر سب لوگ ہم بیٹ کے بات کر رہے تھے فائل میرا رکھا تو میر کیا بولی مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے بہت سارے فائل ہے میں کبھی کسی دوسرے دن کر دوں گی کر تو میں اس کو پریجر کر رہا تھا بہت سارے پیشنٹ ہیں جو کہ آسپیٹل میں اگر ہم اس وقت میں کام کر کے نہیں پہنچ آئیں گے تو پھر ہم کپ کریں گے تو ایسے ہی کچھ ان کا ہمارا کچھ آرگومنٹ چلا تو میں تھوڑا زور سے اس کو بتا رہا تھا اور کسی دوسرے علاقے کا دوسری کانسٹیونسی کا ایک شخصیت بندہ آیا تھا وہ بھی اپنے فائل لے کر دروازے کے اوپر کھڑا تھا تو جو بندہ تھا اس کے ہاتھ میں ایک دو فائل تھا تو وہ بھی لیا اور یہ بھی سائن کرنے کے لئے اس کو پرشوری کیا تو سائن کرنے کے پہلے مجھے میر میڈم بتائی کہ آپ اتنا کچھ کرتے ہو ہم بھی کچھ کرتے ہیں کیا کبھی کسی نے آپ کو شکریہ آدھا کیا کر پوچھ پھر میں تھوڑا ایک دو سیکنڈ کے لئے بلینک ہو گیا میں کیا بولا ہاں یہ تو ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں بولتے لیکن ہم جو کام کر رہے اللہ تو دیکھتا ہے کوئی شکریہ بولے یا نہ بولے اس کے وجہ سے میں کسی کا بدھائی لینے یا پھر کسی کا appreciation لینے یا پھر کوئی مجھے encourage کرے یہ expectation رکھے میں کچھ کام نہیں کرتا ہوں میں بس آگے والے کا جو پریشانی ہوتی ہے اس کی پریشانی میں میں کیا بیسٹ اپنا دے سکتا ہوں یہ میں سوچ کر کام کرتا ہوں میرا اللہ مجھ سے کروا دیتا ہے کچھ نہیں رمضان کا مہنا ہے عبادت کرو نماز پڑھو بڑو چھوٹیں گیزت کرو ماباپ خدمت کرو چھوٹو بڑوں کا اپنا حق دے کر چلو اور آپ کو اللہ نے اچھا کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس سے بڑھ پر کوئی بات نہیں آپ دوسروں کا بھی خیال کرو انشاء اللہ جو ہے آپ کے اپر آپ کا بھی خیال کرے گا ایک اچھی ہمارے حدیثی ہے آپ زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا آپ پر رحم کرے گا ہم اچھا کریں گے تو اللہ ہمارے سے اچھا ہی کروائیں گے اور ہمارے لئے بہت شکریہ